اللہ الرحمن الرحیم ابن شہید ابن شہید کا پورا نام جو ہے ابو عامر ان کی کنیت ہے ویسے نام ان کا احمد بن عبد الملک ہے ابو عامر ان کی کنیت احمد بن عبد الملک یہ پورا نام ان کا احمد بن عبد الملک بن احمد بن عبد الملک بن شہید سیمپل سی تھوڑا سی یاد رکھیں احمد کے نام ہے ابن شہید کا اور ابو عامر ان کی کنیت ہے ان کی پیدایش جو یہاں جیسے لکھا ہے ہجری اعتبار سے 383 ہے ہجری اعتبار سے 382 یا 383 اور وفات لکھا ہے 426 لیکن جو انٹے کا جو سوال ہے 2020 کا اس میں دیکھے گا ابن شوہد کی پیدایش انہوں نے 372 دے رکھا پتہ نہیں کیوں 372 دے رکھا ہے یا تو وہی پہ گلتی ہوئی انٹے سے کہ 82 ایٹ کو جو ہے صرف آٹھ کو ساتھ کر دیا گیا ایسا کچھ ہوا ہوگا ویسے آپ کو سب جگہ لکھا ہو یہی ملے گا 383 اور وفات جو ہے 426 ہجری اعتبار سے ہے تو یہی والے یاد رکھیں اب باقی انٹے والا وہ بھی ذہن میں رہے تو ٹھیک ہے 372 والا اگر کبھی وہ آ جائے تو وہ بھی بن سکتا ہے کام آپ کا مولد فی قرتبہ وہو شائر و ناصر ان کی پیدائش قرتبہ میں ہیں یہ سائر بھی ہیں بیک وقت اور نصر نگار بھی ہیں اب ان کی کتابیں آئیں گے تو اس پر چلے گا مضب ان کی زندگی ایسی رہے کہ ایک خلیفہ کے پاس جاتے اور ایک خلیفہ کو چھوڑ دیتے تھے ودا کہہ دیتے تھے ایسا کچھ تھا کانا ابو وزیر ان کے والد صاحب وزیر تھے یہ آج ان لوگ پڑھے تھے تو اسی طرح یہ بھی ہیں کہ جب ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی ہوگی تو یہ گیارہ سال کی عمر کے تھے اسی طرح ابن زہدون بھی ہیں اور آج ان میں رومی کے بارے ان بھی آیا تھا یہی والا کہ یہ جو ہے گیارہ سال کی عمر کے تھے جب ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی تو آپ یہ والا لکھ لیجی گیارہ سال تو ان کا ہی ہے شاید اور بھی کوئی ہیں تین کے علاوہ کنیوں کے یاد آپ میں سے تین ہی لکھیں ہاں تین ہی کافی خلفار عمرہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بڑھا ہوا تھا سامیہ میں نے بڑھا ہوا ہونا قرطبہ میں فتنہ کا یہ جو واقعہ مجھے نہیں بتایا کب ہوا لیکن اس کے بعد یہ اپنے شہر کو جو ہے کمانے کا ذریعہ بنا لیا اور ایک دوسرے بادشاہ کے پاس جاتے تھے برحال ان سب کے کیا یاد رکھیں ہم لوگ یہ دیکھیں یہ بہت ہی قریبی تھا ندیم اور جلیس میں نے ایک ساتھ اتنا بیٹھنا والے جو لوگ ہوتے ہیں خلیفہ حشام الموتد کا جو قرطبہ میں عمرہ عمرہ کا آخری بادشاہ ہے یہ وہاں تو پوچھنی جاتا ہے کہ آخری بادشاہ اسے پھر بھی یاد کرنے تو اچھا ہے قرطبہ میں عمرہ کا آخری بادشاہ کون ہے حشام الموتد یہ نام ہے اس کا یہ آخری بادشاہ ہے اور مروان والا تو آتا رہتا ہے جو عمرہ کا ایک سو بتیس میں جو مروان تھا مروان بن محمد نام تھا نے اس کا محمد بن مروان تھا کیا نام تھا محمد بن مروان نا آواز جاری ہے ہماری شاہدو محمد بن مروان نے دیکھ کے بتایا اصابہ الفالج بشدتی اوہ میرا آپ کے ہیں بہت زیادہ بارے گا رجل آج کیا کیا جا پھر بتائیے پڑھئے گا اچھا آپ مت بولیے صرف سن لیجیے اصابہ الفالج بشدتی انہیما کی فی حیات تی طرف والمجون فالج ہو گیا ہو گیا ان کو آخر میں اور شاید انہوں نے دیکھے کہ وجہ کیا لکھا بشدتی انہیما کی کیونکہ یہ پڑھے رہتے تھے طرف المجون منے الٹے سیدھے کاموں میں یہ تو کوئی بات نہیں بھی کوئی آدمی الٹے سیدھے پڑھا ہوا ہے سر میوٹ نہیں ہو رہا میں کر دیتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں بھی کہ کوئی آدمی جو ہے ایک طرف اور مجون نے پڑھا ہوا ہے اسے بات ان کو فالج کا حملہ ہوا ہے ایمپل سے اتنے حد رکھیں کہ فالج کا حملہ ہوا ہوگا بس سر اس کا مطلب یہ ہے نا شاید زیادہ شراب اگر آپ پی کے پڑے رہتے تھے تو اس لئے ان کو اس کا مطلب یہ ہے اتنے حراب شراب رہا پینے سے فالج ہو جاتا اسے کچھ ہے آپ کو پتا یہ نہیں پڑے رہیں گے تو بیماری ہوگا نا بیماری ہو لگ جاتی ہوگی ہاں ہو سکتا ہے آدمی کا بلکل خراب ہویا تھا گردہ اور دنوں سے شراب رہا پینے سے دیلو لکے لیکن انہو مریض عامہ چار سو پچیس ہجری اور چار سو چھبیس میں ان کی وفات ہو جاتی ہے تو وفات والے یہ چار سو چھبیس والے یاد رکھیں اور پیدائش والے تین سو بیاسی یا تین سو بہتر جو بھی یاد رکھنا ہے سجینا فی اہد الحمودیین یا حمودیین ایک بادشاہ یہ ان لوگوں کا زمانہ رہا ہوگا تو اس زمانے میں ان کو قید کر لیا جاتا ہے لہو رسائل عدیدہ فی موضوعات مختلفہ مختلف موضوعات پر ان کے رسائل ہیں لہو قصائد ان طویرہ ولیکن لم یسل علینا اللہ ما رواہ ابن بسام فی الدخیرہ والسعاب والسعالبی فی یتیمہ یہ کتابیں ہم لوگ پڑھے تھے نا الزخیرہ لی ابن بسام کی پڑھے تھے اور یتیمہ تدھر تو پڑھے ہیں بہلا تو ان کتابوں میں ان کے قصائد موجود ہیں وابن خلقان فی وفیات العیان وفتح بن خاقان فی مطمحی الانفوس یہ چار کتابیں ہیں آپ کے سامنے اگر ابن بسام علی یاد نہ ہو الزخیر علی ابن بسام وہ لکھ لیجئے مطمح الانفوس یہ کتاب فتح بن خاقان کی یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ میں نے کہا تھا اگر میں تو آپ لوگوں سے کہ انہوں نے کہنا میں عبدالعظیم بھائی اور شمیم بھائی دونوں کی ویڈیوز ہیں کتابوں پر وہ بھی جا کر کے وہاں سے وہ جو اہم کتابیں ہیں ان کو لکھی لیجئے اور یاد کر لیجئے کام دے گا آپ کو خاص کریں پی ایج جم تو بہت کام دے گا قال ابن حیان عنہ لہو رسائل کثیرہ فی فنون الفقاہ وانوائی تعریضی والاہزالی ابن حیان کا ان کے بارے میں کہنا ہے کہ ان کے بہت سے رسائل ہیں فقاہ وہی کومیڈی اس سے انداز جو ہوتے ہیں ان سب پر ان کے بہت سے کتابیں فی رائی ہی فی نث العربی سلاس مدارس ان کے رائے میں نسر عربی کے تین مدرسے ہیں جیسا کہ یہ مانتے ہیں تین مدرسے ہیں پہلے کا عبد الحمید ابن مقفہ ہے دوسرے کا عباس محمد بن زیاد ہے جیسے مدرسے کا بدیوز زمان حمدانی ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہے حسن زیاد نے چار مدرسے ذکر کی ہیں اگر یاد ہو تو بتائیے حسن زیاد کا ماننا ہے کہ نث العربی کے چار مدرسے ہیں پہلا والا تو سیم یہی ہے جو یہاں پر ہے بدلہ نہیں ہے دوسرا کا بتایا دوسرا کون تیسرا کون چوتھا کون یاد ہو تو بتائیے جاہیز اور تیسرا ابن عمید اور چوتھا قاضل فاضل ہاں بالکل صحیح جو نہ لکھے ہو لکھ لیجئے اپنا پہلے کا اچھے کہ عبد الحمید ابن مقفہ مل کر کے دونوں ہی ہیں اور دوسرے کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو رائد تو بھار عبد الحمید ہی ہے پہلے نمبر پر ابن مقفہ دوسرے نمبر پر جاہیز تیسرے نمبر پر عدید ابن العمید اللہ اشتر میں قاضی فاضل ہیں شب نوحات قرطوہ بالقرود الیمانیہ شب نوحات قرطوہ قرطوہ کے جو نحوی حضرات ہوں گے انہوں نے کوئی تشبید دیا ہوگا بالقرود الیمانیہ کہنا معارضا لجاہز ان کا جاہز سے بنتا نہیں ہوگا جو مشہور قصائد ہیں اس کے معارضہ کرنے میں بڑے مشہور ہوں گے اپنے وقت میں سب چیزیں دکھنے نہیں ہیں جو ہم ہم وہ لکھتے جائیں انہوں رائی انہوں متوفق علا کل شائر انہوں رائع انہوں رائع انہوں ماننا تھا کہ یہ ہر شائر سے اوپر یہی سیم چیز ان کے بارے پڑھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف آشا سے اوپر سمجھتا ہے آشا کس مجھتا تھا اپنے سوکر وقت اختل نا اختل کے بارے تو وہی کہہ رہا ہے کہ انہوں رائع اس کا معنی یہ تھا انہوں متوفق متوفق علا کل شائر ہر شائر سے اوپر ہے یہ اس کی عائب کی بات ہے شعرائی مشرق سے بہت زیادہ مشابہ یہ ہوتا ہوگا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کے شعر کو پڑھے گا تو وہ یجدو پائے گا انہوں فی حدت غاز بڑھت بہت زیادہ گسہ میں اتنا زیادہ گسہ میں ایسا کہ وہ خاموشی نہیں ہوا وَهُوْ يَقْرَوْ أَنَّهُ يَعْتَمِدُ اِسْتِعْمَالَ وَحْشِي الْكَلَامِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجْعَلُهُ نَابِيًا فِي شَعْرِهِ لِأَنَّهُ يَحْسُنْ وَزْعَوْ فِي مَوَازِعِهِ وَهُوْ يَقْرُ یہ اقرار یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ بندہ نا وحشی کلام فوہر کلام استعمال کرتا ہے بات اتنی ضرور ہے کہ اپنے اشار میں ظاہر ہونے نہیں دیتا کیوں لِأَنَّهُ يَحْسُنُ وَزْعَوْ فِي مَوَازِعِ کیونکہ اس کو انہی جگہوں پر استعمال کرتا ہے جہاں استعمال ہونی چاہیے تو یہ والا دکتور عباس والا آپ کو یاد نہیں کرنا ہے ان کے کتابیں یاد کیجئے اتوابِ و الزوابِ یاد ہی ہوگا آپ کو ریسا و توابِ و الزوابِ اکثر پوچھتا ہے جیسے کہ وہ جاہز کی تین کتاب دے گا چونتے کتاب یہ والا ڈال دیتا ہے پوچھتا ہے کہ ریسا و تربی و تدویر ریسا و توابِ و الزوابِ کون جاہز کی نہیں ہے تو یہ جواب ہے حانوت عطار یہ آپ کو یاد ہوگا ان کی کتاب حانوت عطار اس کے بعد کشف الدک و آثار الشک کشف الدک یاد دک جو بھی ہے یہ کتاب ہے ان کی رد العلا خصومی و حسادی اپنے جو ان کے حاسدین ہوں گے خصوم ہوں گے ان کے ان کے خلاف انہوں نے رد کیا ہے ان پر کشف الدک و آثار الشک اور یہ جو ہے نصرے میں ہے نصرے لکھ سکتے ہیں اس کو شاید یہ بھی نصرے ہو کہا دیکھیں اللہ فہ ابن شہد ریسا و توابِ و الزوابِ ایک وارم کہہ رہے ہیں یہ اللہ فہ ابن شہد حادی رسالہ لردی علا خصومی و حسادی ابن شہد نے اس رسالے کو اپنے خصوم اور اپنے حاسدین کے خلاف لکھا ہے و قد تخیل عن نفسی اپنے آپ کو ایسا خیال کرتے ہیں جیسے کہ صاحب نے جننی جو ابن جننی صاحب ہے اس کا ویسے خیال کرتے ہیں اپنے آپ کو اتنا بڑا مانتے ہیں اس رسالے کے ذریعے انہوں نے اپنے دوست ابو بکر بن حضم کو خطاب کیا ہے ان کو مخاطب کیا ہے مراد بہاد الاسم الجننی والجننی اچھا اچھا یہاں جو ہے نا صاحب جننی سے مراد کچھ اور ہے لیکن اس اس انام سے مراد کیا الجننی والجننی یا کنان امال انسان جو دونوں انسان کے ساتھ رہتے ہیں وزعبہ اسم شیطان اور زعبہ جو ہے جوابہ وزعبہ زعبہ سے مراد زعبہ جو ہے اسم لشیطان یا تو شیطان کا نام ہے یا فیرے کہ وہ جن کا رئیس ہے تو بڑا عجیب بات ہے ہونا قصت ان خیال یہاں ہے یہ قصت سے خیال یہاں کچھ نہیں ہے دیکھیں کیا کریں استعرض ابن شہید عادہ من المشکلات البیانیہ والعدبیہ مع نفر من الجن الذین یعبدون فی صورت البغال والحمیر والعوذ ابن شہید نے بہت سے مشکلات کو یہاں پر بیان کیا ہے عدبی انداز میں تو وہ کن کے ساتھ ہوا تھا جن کی ایک جماعت کے ساتھ اور وہ جماعت کیا ہے مختلف صورتوں میں عباد کرتے ہیں جیسے کہ کوئی خچر گدھے کی شکل میں اور عوض کمانا مجھے نہیں پتا یعنی ان سب شکلوں میں وہ عباد کرتے ہوں گے یہ کہنا چاہتا ہے اس میں یعنی اندازہ کی مبارک اندازہ تواب و الزواب اوزیات بادہ سنہ چار سو تین ہجری کے بعد یہ لکھا گیا سحہہ بطروس البستان اور ملا کر کے اس میں اتنی ہی آیا اندازہ تواب و الزواب کہا گے لکھ لیجی آپ قصت ان خیالیہ کس کو للجن بس ہو گیا جنات کے بارے میں یہ قصت ان خیالیہ اور کچھ نہیں ہے زیادہ زیادہ ختم ہی کہا اندازہ تواب و الزواب اگرال کتاب ان کے دیوان ابن شہید جمع ہو و حق خو یعقوب زکی یعقوب زکی نے اس کو جمع کیا تھا ابن شہید کا تذکرہ حسن زیادہ میں ہے ایک سگن رکھئے نو سبارا نو سبارا نو سبارا نو سبارا ابن شہید تین سو بے آسی ہے نا آج چاہ سو چھبیس ہزری والا یہی والا یاد رکھیں ہم لوگ تین سو بے آسی چاہ سو چھبیس یہی صحیح ہے ان کے کنیت ابو عامر تھی احمد بن نبی مروان بن شہید ان کا نام تھا احمد بن نبی مروان انہوں نے لکھا ہے ویسے آپ کو احمد بن عبد الملک بھی بہت جگہ لکھا ہو ملے گا ہنہ فاخوری کو بھی لے سکتے ہیں ہم لوگ احمد بن نبی مروان یاد کر لیجئے چاہے ہیں احمد بن عبد الملک یاد کر لیجئے چلے گا احمد بن عبد المروان اگر یاد رکھیں گے تو زیادہ اٹھنتے ہیں کہ یہ ہنہ فاخوری اسی سے لکھتے ہیں وہ لوگ وراہ یستقبلو خلیفہ یاد دیو خلیفہ تو پڑھیں تھے ہم لوگ کہ یہ اپنے پیسے وغیرہ کے لئے اپنی زندگی کے لئے جاتے آتے رہے ایک و بادشاہ کے پاس اور دوسرے کے پاس بھی جاتے رہے ہیں جو بھی معاملہ رہا ہوگا ان کے ساتھ ان کو بھی لکھ سکتے ہیں فالسک پر حملہ جو جن پر ہوا تھا فالسک کا حملہ ابنے شہد ہو گئے اور کون تھے جاہز تھے جاہز کے علاوہ ابنے عبدالعبی ابنے عبدالعبی بس تینی آدمی ایسا رو در سے میوٹ کریں میرہ نہیں ہونا ہے چلی آپ کو کردے رہے کیا وہ چلی اسفہانی صاحب کو بھی تھانا فالسک اسمائی کو بھی فالسک دائق ہوا تھا اسفہانی 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 اور غانی اور کوئی آدمی بتائیں چلی چلی نہ ڈیکھ لیتے ہیں کبھی نہ کبھی صحیح ہو جائے گئی چلی لیبنی شہد نیتھرن و شیر ان کا نصر بھی ہے ان کا شیر بھی ہے اور نصر میں کتاب ان کی کشفت دک و آثارو شک یہ دیکھ لیجئے گا کشفت دک و آثارو شک پھر اسفہانی تو آبے و زوابے اس کے بارے میں بحث کریں گے حال نتہ آتار یہ بلک چکے ہیں ہم لوگ اور ابن بسام یہ زخیرہ جو کتاب بسام کی مطمحل انفس یہ کتاب جو ہے فتح ابن خاقان کی یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک اور کتاب آپ کے لیے نفخ تیب کتاب مقرر کوئی صحابہ ان کی کتاب ہے باقی سالی بھی تو یاد ہے آپ کو یتیمت الدہر سالی بھی صاحب کی وفیات الہیان ابن خلقان کی مقرر نفخ تیب یہ کتاب لکھ سکتے ہیں مقرر صاحب کے آپ رسالت تو آبے و زوابے جو ہے یہ رسالتون ایک رسالہ ہے اور یہ کیا ہے لرد یالا خسوم و حسادی آپ لکھنے اس کے آگے فوراں رسالت تو آبے و زوابے رد دن علا خسوم و حسادی اور اسی کہا آگے قصد ان خیالی لینفری من الجین بس اتنا ہو جائے گا تو وقد تخیل انہو اس کتاب میں یہ کیا خیالی قصہ بناتے ہیں انہو صاحبہ جنیین ایک جن کے ساتھ رہی ہے جس کا نام زہر بن نمیر تھا وہ جن اس کو اڑا کر کے عالمِ ارواح میں لے گیا کہاں لے گیا علیہ آزد توابے و الزوابے کے پاس وہاں پر اس کی ملاقات عمرو القائص سے ہوتی ہے طرفہ سے ہوتی ہے ابو تمام سے ہوتی ہے اور عبدالحمید قاطب سے جاہز سے وغیرہ وغیرہ بہت سے ہوتی ہوتی ہوگی برحال پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ پھر یہ جو ہے مجلعہ جسے عدب میں پہنچتا ہے جہاں پر جن کے دنمیان بہت چلی ہوتی ہے سرقات شریعہ پر بہت سیمپل سے اتنا لکھیں اس رسالے کو کیا ہے رسالت و عدب و علم و سناعت و فنن و نقد و مناظرہ کما جا لہا ان کو انہوں نے قصہ خیالیہ بنا دیا اور کچھ نہیں کیا بس اتنا کر کے ختم کیجئے قصہ خیالیہ ہے جننات وغیرہ کا جہاں پر اس کو اڑا کر وہاں لے جاتے ہیں وہ لوگ بس اتنا کافی ہوگا ابن عبدالربی ہی ان کے پیدائش ہے ابو عمر احمد بن محمد بن عبدالربی یہی سیم نام کن کا ایک اور سیم نام ان کا ہے کن کا ہے جی انہیں دراج القستلی صاحب کے نام ہے نا ہوا جاری مات ان جاری ہیں جی ان کی پیدائش دو سو چھالیس سے تین سو اٹھائیس ہے کی مشہور ہے یاد رکھنا ہے ان لوگوں کو کام دے گا دو سو چھالیس سے تین سو اٹھائیس اور پیدائش وفاد سب قرطبہ میں ان لوگوں کی ابن سہید ہوگئے یہ ہوگئے وہ لادہ ہے ان لوگ کی پیدائش وفاد سب قرطبہ میں ویسے بھی یاد رہے گا آپ کو کانا جدو سالم نام یاد ہوگیا ابو عمر احمد بن محمد بن عبدالربی نام یاد کر لیجئے گا کانا جدو سالم مولا حشام بن عبدالرحمن الداخل الثانی خلفاء العمویین بین الاندلس ان کے دادہ جو تھے سالم یہ حشام بن عبدالرحمن الداخل ان کے مولا تھے جو کہ اندلس میں دوسرے عمویین دوسرے نمبر پر تھے خلفاء عمویین میں دوسرے نمبر پر تھے ایک تو یہ دیکھ لیجئے ان کے دادہ جو تھے سالم وہ یاد رہے گا ان کا لقب کیا ہے؟ ملیح الاندلوس ان کا لقب ہے یہ جو ہے چار بنی امیہ کے خلفاء کے پاس رہے ہیں اور ان کی تعریب بھی انہوں نے کیا ہے چار خلفاء بنی امیہ کے پاس رہے ہیں اور ان کے تعریب بھی انہوں نے کیا ہے دیکھ لیجئے اس کو آپ ان کا چار آیا اور بھی لوگوں کا الگ الگ آتا ہے جاہیز کا کتنا تھا جاہیز کا آٹھ ہے بارہ کتنا ہے آج انہوں نے رومی کا کتنا آئے تھا شاید انہوں نے رومی کا آج آٹھ آئے تھا چلی اسی طرح سے یاد کر لیجئے کسی کا آٹھ کسی کا چار اس طرح سے یاد رہے گا اخدر علم المختلف من حلقات اللغویین والفقہ والمحدثین انہوں نے جو علوم حاصل کیے وہ بہت مختلف حلقوں میں کبھی لغویین کے یہاں جا کر کبھی فقہا محدثین کے لیکن بعد ذلك لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اپنے اقران جو ان کے ساتھی وغیرہ ہوں گے ان کے ساتھ غزل وغیرہ میں بڑا اچھا انہوں نے یہ کام کیا انہوں نے تب اور موسیقی بھی حاصل کیا اور جب بڑھا ہو گئے تو زہد کی طرف مائل ہو گئے جب بڑھا ہو گئے تو انہوں نے جتنے بھی غزل وغیرہ کے جو اشارت ہیں سب کو انہوں نے جلا دیا اور اس کے مقابل میں جو ہے انہوں نے جتنے غزل وغیرہ کے شعر کہے تھے اتنے ہی انہوں نے موائز اور زہد میں لکھے جس کا نام رکھا تھا الممحسات چاہت جلایا نہیں تھا نا صرف اس کے مقابل میں انہوں نے لکھا تھا غزل کے مقابل میں انہوں نے دوسرے جو موائز اور زہد میں اشار لکھے تھے اور اس کا نام رکھا تھا الممحسات یہ کیا ہوا اکثر شیئر ابن ربی واجملی فی الوصف والغز کیونکہ اچھے اشعار جو آپ کو ملیں گے وہ آپ کو ملیں گے غزل آر وصف میں جو امدہ اشعار ان کے وَهُوَ مَا السَّابِقِينَ لَلِ اِقْتْرَائِ الْمُوَشَّحَاتِ وَلَهُ تَبْعُن فِي الشَّئِ الْقِصَسِ وَهُوَ قَلِيلٌ فِي الْعَرَبِيَةِ یہ جو ہے موشحات کے بانیوں میں سے ہیں موشحات کے جو لوگ بانی ہیں تو ان میں سے ایک سارے فیرز تک کیا جائے تو ان کا بھی نام آئے گا اِنَّ عَاظَمَ آمَا لِهِ فَهُوَ قِتَابَ الْإِقْدُ الْفَرِيدِ ان کے سب سے اہم کتاب جو ہے اِقْدُ الْفَرِيدِ ہے وَهُوَ قِتَابٌ مِنْ اُمَّهَاتِ الْقُتُبِ یہ جیسے ابایت ہے نا سیم ابایت اتنا یاد کرنا پڑے گا ہم لوگوں یہاں سے لے کر کہ یہ حسن زیاد کی بارت ہے وَهُو قِتَابٌ مِنْ اُمَّهَاتِ قُتُبِ الْأَدَبِ جَامِعٌ لِشَتَّ الْفَوَائِدِ وَمُنْسِ لِشَتَّ الْفَوَائِدِ وَمَنصُورِ الرَّسَائِلِ فِي الْأَخْبَارِ وَالْأَنسَابِ وَالْأَمْثَالِ وَالشَّيْرِ وَالْعَرُوزِ حَتَّى الْتِبُ وَالْمَوْسِقِي تو یہ والی پوری بات یاد کرنے پڑے گی یہ مطلب کہ جامعٌ لِشَتَّ الْفَوَائِدِ مختلف فوائد پر مجتمید ہے جیسے کہ اس میں آپ کو اخبار بھی ملے گا انصاب بھی ملے گا امثال بھی مل جائے گا شیر بھی ملے گا عروض بھی ملے گا یہاں تک کہ طب پر بھی بحث مل جاگی اور موسیقی پر بھی بحث مل جاگی یہ پوری بات حسن زیاد کی ہے اس کو ایسے یاد کرنا ہے انہوں نے نیزیہ تلوار کی مدہ میں کہا تھا شاید اس کا معنی ہے اس کا جو چمک ہے نا وہ بالکل روشن ہے اور ایک تحریک رات میں وہ چمک رہا ہے تحریک رات میں جی جی احمد امین نے اس کتاب کو تحقیق کر کے بعد میں شائع کیا تھا لخت الفرید کو ایسا لکھ رہے ہیں ایک ساتھ ہی لہو آثارن فی شیری ونس ان کے شیران نصر دونوں آپ کو مل جائیں گے مشیروف قدزہ اکثر شیر میں جو ہے وہ اکثر ضائع ہو گیا نصر میں ان کے کتاب الاقت الفرید بھی باقی ہے اسی کتاب پر ان کے شہرت کا پورا دار و مدار ہے یہ مطبع بولاق میں بارہ سو تیرانوے میں یار تیرہ سو دو ہجری کے اعتبار سے چھپا پھر اس کے بعد مصر میں بھی چھپا بھی انایت لجنت تعلیف ترجمہ تعلیف ترجمہ ترجمہ کے جو اس کے جو سرپرستے تھے وہ کون تھے اخیر عمر تک رہے نا ان کے بارے میں یہ سوال آتا ہے رفا رافے نہیں جی احمد امین صاحب ہے نا اخیر عمر تک اس کے رہے نا یہ تو ان کے خاص بات پوچھی جاتی ہے اب تو نہیں سلیبس میں ہو بہرہا لیکن کبھی آگیا اگر سوال پہلے پوچھا جائے تھا وہ کون آدمی ہے جو بلکل جب سے وہ بنا لجنت تعلیف ترجمہ کا سیکریٹری یا جو بھی بنے ہوں گے وہ امین یا سیکریٹری تو وہ بلکل آخیر عمر تک مدہ آخیر موت تک وہ اس کے وہ رہے امین رہے تو اس کا جواب بھی یہ کتاب اقد الفرید ہو کتاب مثل اسلوبی اعیون الاخبار لیابن قطعبہ ابن قطعبہ کی جو کتاب ہے اعیون الاخبار اقد الفرید کا دونوں کا اسلوب ایک ہے زمین افی ابن عبدالربی ہی مچموعتاً تاریخیتاً ادبیتاً فتنتاً یہ فتنتاً کیا یہاں پر کچھ اور لکھ رہے ہوں گے وہ فتنہ لکھا گیا ہوگا تین جلدوں میں ہیں واقعی جلد کتنے ہیں آپ پچیس ہیں یہ تین جلدیں یاد رکھئے گا پچیس جلدوں میں یاد نہ رہے تو چلے گا لیکن اچھے یاد رہے گا تین جلدوں میں یہ بھی یاد رہے گا پچیس جلدوں میں وہ بھی یاد رہے گا کیونکہ ہر ایک جلدوں کا جو نام ہے پتھر پر ہے تو دونوں یاد رہے گا آپ کو ہاں فنیل نکھ رہے گا ٹھیک بولے آپ ادبیتاً فنیتاً ابھی سعید آٹھ جلدی ہے نا ابھی سعید آٹھ جلد اچھا آٹھ جلد ہے نا آٹھ جلدوں چاہے کتنوں جلدوں اس سے وہ فرق نہیں پڑتا ابھی کتنے چھپ رہے یہ جو ہے نا تین جلد والا یاد رکھئے یہی پوچھے گا اور یہ پچیس جو ہے اس کے اجزاء ہیں اور ہر جس کا نام پتھر سے شروع ہوتا بس یہ والا اصل میں انا ابھی بھی اعتبار جو ہے حسن زیاد حنف آخرین ہی سب کا چلد جو اس میں لکھا ہو وہ چلے گا حسن زیادہ کون چینٹ کرے جا کرتی مرگ مصنف تو شاید یہ دیکھ اس کے ہر جس پر جو نام ہے کسی اچھے بڑے قیمتی پتھر کے نام ہے صاحب نے ابباداً کتاب لغتی الفرید صاحب نے ابباداً کہا تھا اس کتاب کے بارے میں وکانا کتاب قنزاً نفیساً مین مکتبت العربیہ کہا تھا کہ ہماری پونجی ہمیں تک لٹا دی گئی تھی اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ مشرق کے آدمی تھے نا حسن زیاد اور یہ لوگ مغرب میں تھا اندلوس میں تو انہوں نے سوچا کہ اس کتاب میں جو ہے مغرب کی باتیں لکھی ہوں گی جو یہاں کے شوارہ دبا ہے ان کے بارے میں جب میں انہوں نے کھول کر دیکھا تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے سب مشرق کی باتیں لکھیے دو انہوں نے کہا ہم تو مشرق میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے بعض منہ انہوں نے توبہ کر لیا تھا اور پھر زہد میں شرق ہیں لگے تو اس کا نام کہا رہا کہ انہوں نے موحصات رکھا تھا چار سو چالیس اشعار ہیں مدہہ فی عبد الرحمن الناصر وصاحب الاندلوس حسب السنین وکانا معاصرن لہو زمینہ غزوات رجل ومجید عمالہ فی قالب قصصی تاریخی چار سو چالیس اشعار ہیں جس میں عبد الرحمن الناصر کے انہوں نے مدہ کیا جو کہ اندلوس کے حاکم رہے ہوں گے عبد الرحمن الناصر صاحب حسب سنین کا معنی نہیں پتا یہ کچھ اور لکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے حسب سنین کچھ اور ہو سکتا ہے وہ کانا معاصرن لہو یہ اس کے معاصر رہے ہوں گے زمینہ غزوات رجل ومجید عمالی تو اس بندے نے نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ حسب سنین کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یعنی کہ ان کو پڑھ لیں ہم لوگ یہ مدہہ ربی نے سالوں کے حساب سے عبد الرحمن الناصر کی مدہہ کیا سالوں کے حساب سے ملتبہ پہلے سال میں انہوں نے کیا اچھے کام کی دوسرے سال میں کیا اچھے کام کی اس طرح سے انہوں نے مدہہ کیا ہوا زمینہ حارینوں نے کیا کیا اس آدمی کے جو غزوات ہیں اور ان کے اچھے کام جو ہیں سنہرے کام ان سب کو فی قالب ان قصصی تاریخی اقصصی اور تاریخی اعتبار سے اشار اس کو بیان کیا بس اتنا یاد کرنا ہے تو یہ بس اتنا چار سو چالیس اشار ہیں کہ اس کی مدہ میں عبد الرحمن ناصر کے بس اتنا علاقہ ہے قال یا قد فی الموجم یا قد الحمی نے کہا موجم میں کان لیا بی عمر بالعلم جلالتن ویلعدب ریاستن وشہرتن معا دیانتن موجم یا قد الحمی صاحب کی انہوں نے کہا تھا کہ وہ عمر جو ہے ابن عبدالربی صاحب ان کی تو بڑی تھاٹ شان ہے علم میں اور عدب میں بھی جو ہے ان کی ریاست اور شہرت سب ہے یہ والے یاد رکھے گا متنبی نے کہا تھا متنبی سے ملنے کے لئے ایک آدمی آتا ہے اس کا یہاں نام نہیں لکھا ہے حسن زیاد میں لکھا وہاں مل جائے گا تو ملنے کے لئے آتا ہے تو متنبی کہتا ہے اس سے کہ تم وہاں سے آیا ہو تم ملیح الاندلوس کا شیر نہیں سناوگے اس کا شیر نہیں سناوگے پھر وہ شیر سناتا ہے اس کو ملیح الاندلوس کا لقاف کس نے دیا تھا ملیح الاندلوسی جاتے ہیں تو ملاقات ہو جاتی ہے متنبی سے متنبین سے کہتا ہے ملیح الاندلوس کا شیر نہیں سناوگے ملیح الاندلوس کون ہے ابن عبدالربی تو پوچھتا ہے ملیح الاندلوس کا لقاف کس نے دیا تھا متنبی نے دیا تھا قال ابن عبدالربی ان العرب قد اختار السباق سائد ممتاز فیشل قدیم فکتبہ بما اززہب وعلقہ فیلقابت احجاب انبیاء ابن عبدالربی جو معلقات کے بارے میں کہتے ہیں کہ عرب نے جو ہے ساعت ممتاز قصیدوں کو پرانے اشار میں سے پسند کیا اور اس کو سونے کے پانی سلک کر کے کعبے پہ ٹانگا اجابن بھی ہے اس کو پسند کر کے یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں برحال اخیر عمر میں ان پر فالش کا حملہ ہوا اور تین سو اٹھائیس میں ایمانے نہیں چل بسے برحال غزل میں جو ان کے اشار ہیں وہ دیکھیں سمجھ میں آیا اگر پڑھنے بعد تو ٹھیک کیا کہتا ہے یہ جسم ایک ملک میں اور روح دوسرے ملک میں کمال کی بات ہے مطلب اے روح کی تنہائی بلکہ جسم کا کیا ہو جانا اجنبی ہو جانا یا کیا ہو جانا ان تب کیا اینا کلی اگر ان تب کیا تمہاری دونوں آنکھیں روئے میرے لیے من رحمت ان رحمت کی وجہ سے یا من کلیف تبیہی فہما سحمان فی قبیدی وہ دونوں کیا ہیں میرے دل میں سحمن تیر کے معنی دیا بھر بھر یہ کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں گئی ٹیوڑا ٹھوڑا ترجمہ کرنے سے سمجھ میں نہیں آ جائے گا ان کا شیر کیا کریں بہت سارے معلفات ہوں گے ان میں سے کچھ ملا نہیں البتہ اقتلفرید والا جو نا سب یاد کرنے کا ابھی یہاں سے تو دیکھ لیجئے اور حسن زیاد سے سب یاد کر لیجئے جیسے پہلا ہے ایک تو یہی یاد کرنا پڑے گا کبھی بھی آ گیا تو چاپ اقتلفرید لگا کہ آگے بڑھ جائیے تین جلدوں میں یہ بھی یاد کرنا پڑے گا تو بھی آ فی القاہرہ آخیران فی پانچ جلدوں میں بعد میں شاہبی ہوگی تو بھی آ فیمس بینایت تعلیف و ترجمہ تعلیف و ترجمہ جو ہے رئیس و احمد امین دیکھ رہے ہیں تعلیف و ترجمہ والا جو ہے احمد امین اتہا حسین دونوں اس کے رئیس رہوں گے لیکن اصل جو رئیس بندہ وہ ہی ہے اس کتاب کے تعلیف میں الگ بات دونوں کہاں ترہا ہوگا اتباع اسلوب ابن قطعبہ فی کتاب یعنی الاخبار اور ان اخبار میں جو اسلوب ہے ابن قطعبہ کا وہی اسلوب انہوں نے اپنا لیا ہے قولو صاحب ابن عباد الممحسات ممحسات جو ہے نظمہ فی آخری حیاتی آخر عمر میں انہوں نے الممحسات کو شیر کہا یہ نظم لکھا جو بھی ہے اور اس کا موضوع کیا رکھا انہوں نے زہدار توبہ رکھا ہے حسن زیاد سے پڑھ لیجے سب ہو جائے گا ٹھپ ٹھپ علاقے ہم لوگ پڑھے تھے حسن زیاد سے جی دوبارہ پڑھ لیجے حسن زیاد کتنا سفر تین سو ایک دیس حسن زیاد یہ دیکھئے تین سو چھالی کتنا ہے دو سو چھالی سے تین سو اٹھ ہے یہ تو یاد ہے آپ کو نہ یاد ہو تو یاد کیجئے گا پیدائش وفات بھولیے گا نہیں ان لوگوں کا اس کے بعد ہے ابو عمر احمد بن محمد بن عبدالربی یہ تو ہے ان کا نام اور لئن جدہ اموی بالولا ولا کے اتوار سے اموی ہے اصل مووی نہیں ہے کیونکہ یہ عبدالرحمن الداخل دوسرے خلیفہ ہیں ان کے دادہ ان کے مولاد یہ بات ہے ان کے بارے ولید حضر کاتب نشع بقرتبہ ونشع بیہا قتبہ میں آگیا اور وہی پر پلہ بڑھا سمت اخرج على اندلوس پھر اندلوس کے جو ممتاز علماء ہوں گے ان پر انہوں نے پڑھا ہے وگر کی ہوگی ان کے پاس یہ ولا دیکھیں انہوں نے واثرہ بعد الفق فقر کے بعد یہ بندہ مالدار ہوگیا مطلب سب نے جانا اور اشیرہ لے بتفزیر اللوگنا اس کے طرف اشارہ کہیں لگے قابل تو وہ ہے اللہ انہوں غلب علی شیر لیکن اس پر شیر کا غلبہ ہو گیا تھا سمہ اسیبہ فی آقاب عمرہ آخیر عمرے بندے پر فالج کا حملہ ہوا تو اسی واسطے تین سو اٹھائیس میں انتقال ہو گیا ان کا اکثر شیر ابن عبدالربہ واجملہ فی الوصف والغزل آپ کو ان کا اکثر اثار کہاں ملیں گے وصفار غزل میں ملیں گے یہ تو یاد رکھنا آپ کو واشبہ بشیر ابن سیدون یہ کیا ہے ابن سیدون کی مشابہ یہ والیاد نہیں رکھنا ہے وہ والیاد رکھنا ہے وصفار غزل میں ملیں گے یہ والا واقعہ دیکھیں اروہ ابن الخطیب ابن الخطیب بیان کرتے ہیں ان الولید الاندلوسی ولید اندلوسی جو بندہ ہے وہ لمحجہ حج کر کے عرجہ فی منصر فی علامس جب لوٹ رہا ہوگا تو مصر بھی پہنچا فلقی ابیہ ابتطیب المتنبی فی جام عمر بن عاد وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے جامعہ مسجد عمر بن عاصم کن سے ابو طیب المتنبی سے فعفاظ فی الحدیث ملیہ تھوڑی دیر بات چیت کرتے ہیں وہ لو پھر متنبی کہتا ہے اللہ تنشدنی لی ملیہ الاندلوس ملیہ الاندلوس یعنی ابن ربیہ کا شیر نہیں سناوگے فانشدہ الولید شیع من شیری تو ولید نے تھوڑا بہت شیر سنا دیا فسفق لہو وستعادہو وقالا تو اس نے ہاتھ جھاڑا اور کہا یعنی ابن عبدالربیہ لقد تأتیق العراق وحبون یہ وہاں بھی قولیات کا کہے گا یہ کس نے کہا تھا یعنی ابن عبدالربیہ لقد تأتیق العراق وحبون تو اتنا بڑا ماہر آدمی ہیں قابل آدمی کہ عراق بھی نہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آئے یہ کہا تھا اس نے وقفہ بشہادت المتنبی دلیل على فضل الرجل وعلو وقابی اس آدمی کی فضلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اتنا بڑا قابل متنبی جیسا آدمی اس کے کیا ہے شہادت دے رہا ہے وابن ربیہ من الشعراء المقصرین فقدرال حمیدی من شعرہ عثینا جسا ونیفا مقصرین مطلب بہت زیادہ شعر کہنے والا حمیدی کا کہنا ہے کہ تقریبا عشرین جسا بیس اجزاء میں ان کی یہ تھی جو قصیدے وغیرہ ہیں جو جمع کیا کہ اس کے لئے حکم بن عبد الرحمن جو تھا نا اس کے لئے کیا گیا تھا بہرہ اب ان کی کتاب پر آئی اقد الفرید پر اقد الفرید جو ان کی کتاب ہے اس کے بارے میں مقدمہ میں کہتے ہیں یہ مقدمہ دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا لیکھ لیجئے گا کیا پوچھتا ہے آپ جیسے کہ اتنا سا ہی بات دے دے گا ایک لین اور کہے گا یہ بتاؤ کہ کس کتاب کے مقدم یہ بات لکھی ہوئی ہے کس نے لکھا تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو شعر کے شواہد سے کیا کہتے ہیں مزین کر دیا اور وہ کیا ہے شعر کیسے ہیں تجانس الاخبار وہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ خبریں پر آئی ہیں اپنے معانی کے اعتبار سے اور اس کے مذاہب میں موافق ہیں وَقَرَّنْتُ مِنْهَا غَرَائِ مِنْ شَیْرِ لِيَعَلَمَ النَّازِرِ فِي كِتَابِنَا هَذَا اَنَّا لَمَغْرِبِنَا عَلَىٰ قَاسِيَتِهِ وَبَلَدُنَا عَلَىٰ اِنْقِطَائِهِ حَدَّمِيَا الْمَنْزُومِ وَالْمَنْصُورِ یہ ترجمہ یاد رہے نہ رہے یہ اتنا سا تھوڑا ایک لین ضرور دیکھ لیجئے گا ایک ان کا بھی نام آتا ہے یہ آپ کو یاد ہے مِن ذَلِكَ اُرْجُسَتُهُ فِي تَارِخِ عَبْدُ الرَّحْمَنَ النَّاسِرِ یہ بھی آپ کو یاد ہے عبد الرحمن النَّاسِر جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے قصیدے وغیرے کہیں ہیں تو ان کا جو قصیدہ ہے لَشَّعِرِ تَعْلِيمِ دِدِكَئِ کیا لکھا ہے جی دِدیکٹک اقرب منہا لَشَّعِرِ قِصَسِ لِجَفَافِهَا وَزُعْفِ خَيَالِهَا وَبُعْدِهَا وَحِيَ مَنْسُورَةٌ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي یعنی اقضی الفرید تو یہ بندہ جو اشعار وغیرہ کہتا ہوا وہ کیا بولتے ہیں تعالیمی سے زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ قصصی انداز میں سے کہتا ہے وَلَمَّا تَنَاهَدْ بِهِ الْأَلْسُنُ وَأَرْعَشَهُ الْكِبَرُ کِبَر کبر نہیں کہیں گے شاید کبر یا کبر کیا ہے بُڑھے کی جمع کیا ہے جی اکبر کبیر اور تقبر والے کیا ہوتی ہے وہ کبار ہوتی ہے نا یہ کبر اس کا مانا یہاں وہی ہے بُڑھاپے نے جو ہے اس کو تَنَاهَدْ بِهِ الْسُنُ تَنَاهَدْ بِهِ السِّنُ شاید کہ عمر نے اس کو کمزور کر دیا بُڑھاپے نے اس پر آشا تاری کر دیا اَقْلَاً سَبْوَتِهِ تُجھے اس نے جتنا مستقی کیا تھا نا زندگی میں اس سب سے باز آگیا وَأَخْلَسَ لِلَّهِ فِي تَوْبَتِهِ اور اخلاص کے ساتھ توبہ کیا وَنَزَمَا أَشْعَارًا كَثِيرَتًا سَمَّاهَا بِالْمُمَحَسَاتِ لِعَنَّهُ نَقَزَ كُلَّ قِطْعَةٍ قَالَهَا فِي الْغَزَلِ پھر اس نے بہت سے اشعار کہے جس کا نام رکھا تھے انہوں نے ممحسات اس لیے کہ ہر قطع کو توڑ پیش کیا انہوں نے جو انہوں نے غزل میں کہا دیا تھا پہلے اس کا توڑ انہوں نے پیش کیا برہر لتنے حصہ کافی ہے اور یہ والی بایتنا پوری رکھتے ہیں یہ والی بایت سے پہلے پڑھے تھے پھر بھی پڑھئے وَكِتَابٌ مِنْ أُمَّهَاتِ كُتُبِ الْعَدَبِ ایک تو اتنے یاد کرنا پڑھے گا پہلے آپ کو پھر آگے یاد کرنا پڑھے گا پورا یہاں تک جامعون لِتَسْتِیتِ الْفَوَائِدِ وَمَنْصُورِ الْمَسَائِلِ ایک والا قول تو یہاں تک ایک مرتبہ سوال پور سکتا ہے ٹھیک یہاں تک پھر یہاں سے دوسرا سوال ہے دیکھئے ایک سوال یہاں تک بنے گا ملتبہ اس میں جو ہے ہر اس کتاب کے خلاصیں موجود ہیں یعنی سے کہ اسمائی کا کتاب ہے ابو عبیدہ کا کتاب ہے چاہیز ہے ابن قطعبہ وغیرہ وغیرہ ایک سوال تو یہاں تک بنے گا پھر ایک سوال یہاں سے وَلَمْ يَقْتَسِرْ عَلَى الْمَعْثُورَ عَرَبُ صرف جو ہے عرب کی کتابوں سے نقل کرنے پر انہوں نے اکتفاہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے کتاب کو مزین کیا جو کتابیں ٹرانسٹ کی گئی تھے کہاں سے یونان سے فارسیوں سے ہندوستان سے وہ کتابیں حکمت کے موضوع پر ہوں عزت کے موضوع پر ہوں یا ملح کے موضوع پر ہوں ایک سوال تین چار سوال ہوئے ایک سوال یہاں سے وَقَدْ تَأَنَّقَ فِي تَبْوِي بِهِ وَتَفَنَّنَ فِي تَرْتِي بِهِ وہا نہیں آگئے یا بنائے گا فَقَسَّمَهُ إِلَى خَمْسَتِينَ یہ زیادہ یاد کی جائے گا فَقَسَّمَهُ إِلَى خَمْسَتِينَ وَعِشِينَ كِتَابًا پچیز کتابیں ہیں فِي مَوضوعاتٍ شَتَّةَ بَدَعَ كُلَّ مِنْهَا بِمُقَدَّمَةٍ بَلِيغَةٍ مِنْ إِنْشَائِهِ تَبِينُ الْغَرْزَ مِنْهُ وَسَمَّا ایک یہ ولا لیکی گا وَسَمَّا كُلَّ كِتَابٍ بِجَوْحَرَةٍ مِنْ جَوَاحِرِ الْإِقْضِ جو نام رکھنے لگے تو اس کا کتنا سا نام ہو جائے گا سات آٹھ نام ہو جائیں گے اتنے اچھے سے کوئی رکھے گا یہ ولا بھی یاد کرنا پڑے گا بس سمبل سے اتنا رکھنا ہے کہ پتھر پر نام بزار میں غریب عجیب بات ہی ہے یہ بھی ایک سوال بنے گا یہ اندلوسی ہو کر کے بھی اندلوس کے طرف اشارہ نہیں کیا وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهَا آرنہ اندلوس والوں کی طرف بھی کلمتیں ایک کلمے کے ذریبی اللہم اللہ علیہ نفسی حَتَّى إِنَّا الصَّاحِبِ نَعْبَاد جب صاحبِ نَعْبَاد نے لَمَّا سَمْيَا بِهَادَ الْكِتَابِ حَرَسَ عَلَىٰ حَتَّى حَسَلْ عَلَيْهِ جب سنا اس کتاب کے بارے میں تو اس کو لگا کہ اس کتاب کو حاصل کرنی چاہیے وَلَمَّا تَصَفَّحَا هُو جب کتاب کھول کے دیکھا قَالَتْ اس نے کہا دی بِزَاعتُنَا رُدَّتِ لَيْنَا ذُرَنْتُ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ يَسْتَمِلُ عَلَىٰ شَيْعَ مِّنَ اخْبَارِ بِلَادِهِمْ میں نے یہ غمان کیا کہ شاید یہ کتاب ان کے خبروں پر مستمیل ہوگی فَإِذَا بِهِ يَسْتَمِلُ عَلَىٰ اَخْبَارِ بِلَادِنَا لیکن یہ تو ہمارے ملک کے خبروں پر مستمیل ہے لا حاجت لنا بھی ہمیں اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے سو مردہو پھر کتاب کو لٹا دیا وَالْكِتَابُ فِي ثلاثتِ مُجَلَّدَاتٍ تَزِيدُ صَفَحَاتُهَا عَلَىٰ أَلْفِ صَفَحَتٍ وَقَتُبِعَا بِالْقَاهِرَةِ آخیرًا سو مردہو پھر کتاب کو لٹا دیا سو مردہو پھر کتاب کے بارے میں کیا کہنا بولی بولی جتنا مرتبہ پڑھا تو کیا وہ گیان بڑھا وہ ولا ہر مرتبہ ایک ایک خیدہ ملا اس کے بارے میں قاضی فازل نے کہا تھا ابن موررت کے کتاب کے بارے میں کامل کے بارے میں تَعْلَاتُهُ سَبْئِنَ مَرَّةً وَقُلْ اُمَرَّةٍ ازْدَادَ مِنُ فَوَائِدِيَ کہا تھا انہوں نے اس کتاب کے بارے میں نہیں ہے شاید دوست تھا الکامل جو انہوں نے موررت کی اس کے بارے میں تَعْلَاتُهُ سَبْئِنَ مَرَّةً سَتْتَر مرتبہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا وَقُلْ اُمَرَّةٍ ازْدَادَ مِنُ فَوَائِدِيَ ہر مرتبہ کچھ نکچ نیا فائدہ ملا مجھ کو ایسا کچھ کہنا چاہتے تھا وہ چلی اللہ شکر ہم لوگ کے نو میونٹ کمپریٹ ہو گیا اب صرف ایک رہ گیا الحمدللہ بیسے کہ جلدی سے اپلوڈ ہو جائیے پھر آپ لوگ پڑھی محنس سے آپ لوگ کے ڈیٹ بھی آ گیا ہے اچھی آرے ف لے کر کے آئیے انشاءاللہ جلدہ لیے